نمبر 6 چاہیے میں آپ کو سلو کر دکھا دوں گے یہ دونوں نمبر 8 میں بھی سمپل سا یہ ہے a یہ ہے اور a2 یہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے a اور b کی جو ہے وہ ویلیز وہ فائنٹ کرنی ہے یہ سیکس سیون ایٹ نائن جو سلویشن دے دوں گی یہ بہت ہی ایزی سا ان کا میتھل ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اب وہاں سے دیکھ لیجائے اس کا کیسے سولو کرتے ہیں اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو بتا دوں گی کوئیسن نمبر 10 میں سمپلی یہ ہے میں نے آپ کو ٹرانسپوز لینا تو سکھا دیا کہ ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹرانسپوز لے سکتے ہیں اس ٹرائپ کے میں نے آپ کو ایکزمپل بھی کرائی تھی ٹرانسپوز لینے کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے فائنڈ a3 کرنا ہے a کو a کے ساتھ ملٹیپلائے کیا a2 آگیا پھر a2 کو دوبارہ کے ساتھ ملٹیپلائے کیا a3 ہمارا فائنڈ ہو جائے گا پھر ہمیں فائنڈ the matrix x ہم نے یہاں پہ x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ہم کیا کریں گے یہ وہی چیز ہے x a is equal to b ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا کیا a کو یہاں لے گئے a inverse ہو گیا x is equal to a inverse b آگیا ہمارے پاس اور آپ نے پھر a inverse فائنڈ کر کے ملٹیپلائے کر لینا اور سمپل آپ x matrix فائنڈ کر سکتے ہیں یہ نمبر 13 بھی ہے یہ آپ نے یہاں پہ a فائنڈ کرنا ہے اس matrix آپ یہاں لے جائیں گے یہاں لے جائیں گے اب ہم آگے کرتے ہیں ڈیٹرمینٹس ڈیٹرمینٹس کیا ہوتا ہے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹرمینٹ لینا سکھا دیا وہ 2x2 matrix کیا تھا ہم دونوں ان دونوں ٹرمز کو ملٹیپلائے کرتے تھے مالس نینوں کو کر لیتے تھے ٹھیک ہے لیکن اگر 2x2 کا matrix نہ ہو اس سے زیادہ جو بڑھا ہے وہ matrix ہے ہم کیسے اس کا ڈیٹرمینٹ لیتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے میں کوسٹن لے لیتی ہوں اس میں کیا دیا گیا ہے کہ میں نے اس کا ڈیٹرمینٹ فائند کرنا ہے آپ دیکھیں یہ 3x3 matrix ہے یہاں پہ 5 ہم دیکھیں ہم نے اس کا ڈیٹرمینٹ لینا ہے وہ ہم کیسے دیں گے اس پہ ہم نے کیا کہ پہلا جو ڈیٹرمینٹ ہے اس کو دیکھیں گے ہم نے یہ نمبر 5 کو پہلے ایسے لکھ لیا ہے لکھ لیا اب نمبر 5 جس رو میں ہوگا اور جس کولم میں ہوگا ہم نے وہ سکپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سکپ کر دیا جب ہم نے اس کو سکپ کیا تو ہمارے پاس کیا matrix رہ گیا مائنس 1 مائنس 3 مائنس 3 1 اور 2 ٹھیک ہے اب میں نے لینا ہے نیکسٹ ایلیمنٹ جو کہ ہے مائنس 2 پہلے پہلے ایلیمنٹ لگاتے ہیں پھر مائنس لگاتے ہیں یہ مائنس فارمولے کا ہے اب یہ سیکنڈ ایلیمنٹ کیا آگئے مائنس 2 جس کولم میں ہوگا ہم نے وہ سکپ کر دینا ہے اب جب مائنس رہ گیا ہم نے وہ لکھنا ہے ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے 3 مائنس 3 مائنس 2 اب پلس جو فورت ہے پہلے ہم نے پلس لینا ہے پھر مائنس لینا ہے پھر پلس لینا ہے کیا ہے مائنس 4 اب وہ جس رو میں ہے اور جس کولم میں ہے وہ سکپ کر دینا ہے کیا رہ گیا 3 مائنس 1 اور مائنس 2 بس صرف ہم یہاں تک دیکھیں گے ہم اس کو سولف کریں گے 3 مائنس 2 مائنس 2 جو تھا وہ فارمولے کا مائنس مائنس پلس 3 مائنس مائنس پلس ہو گیا پلس 2 اب آپ اس کو سولف کر لیجئے گا 3 مائنس 6 مائنس 4 3 مائنس 2 یہاں پہ آ جائے گا 1 یہ 0 ہو گیا آجائے گا آنسر آجائے گا 5 مائنس 4 اس کا آنسر چاک کر لیتا ہے مائنس 3 ایک اور بات دیکھیں یہ جو ہم نے فائند کیا ہے بک میں یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم کیا بولتے ہیں مائنرز ایک ہوتی ہے چیز ہوتی ہے مائنر میں آپ کو بتا دیتی ہوں مائنر اور ایک ہوتی ہے کو فیکٹرز ٹھیک ہے نا اب ہمیں کہا گیا یہ ہمیں میٹرکس دیا ہے میں آپ کو بتایا کہ اس میٹرکس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ایک کس فور میں لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتی ہوں جیسے ای وان ون کی فور میں لکھتے تھے ای وان ٹو اے وان ٹری ای ٹو ون اے ٹو ٹو اے ٹو ٹری تھری ون تھری ٹو نےہا ہم نے اس کا ڈیٹرمیننٹ فائند کرنا ہے یہاں پھر ہمیں کہہ دیتے ہیں اس میٹرکس کا مائنر فائند کریں یا پھر ہم کہہ دیتے ہیں اس میٹرکس کے cofactor's فائند کریں تو مجھے ہم کیسے کریں گے یہی پروسیجا ہے جب آپ اس میں دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے کس کو ہم مائنر کہتے ہیں کس چیز کو ہم کو فیکٹر کہتے ہیں اب دیکھیں اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم نے مائنر فائنڈ کرنا ہے ہم نے مائنر فائنڈ کرنا ہے a12 کا ہمیں مائنر of a12 فائنڈ کرنے کا کہا گیا ہے ہم کیسے فائنڈ کریں گے وہی معذہ جو ہوتا تھا جس کوئلہ میں ہے اور جس رو میں اس کو اس کے ساتھ کر دیتے تھے اور جو رہ جاتا تھا ہم وہ لکھ دیتے تھے ہم نے یہاں پہ وہ میٹرکس لکھ دینا ہے ڈریکٹ کیا آجے گا اے ٹو ون اے ٹو تھری اے ٹری ون اے ٹری تھری ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس آگیا ہے مائنر مائنر آیا ہے کس کا اے ون ٹو ہم کسی بھی ایلیمنٹ کا ہمیں کہہ دینا مائنر فائنڈ کرنا ہے تو وہ مائنر ہم اس طرح فائنڈ کریں گے اس چیز کو بولتے ہیں مائنر اور آگے ایک چیز ہوتی ہے کو فیکٹر اب ہم کو فیکٹر کسی بھی ایلیمنٹ کا کو فیکٹر کیسے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو ایک مین فارمولا وہ ہے اے آئی ج is equal to مائنس ون کی پاور آئی پلس ج ملٹیپلائیڈ بائی اے م آئی ج اب دیکھیں ایک ایلیمنٹ ہمیں کہا گیا یہاں پہ اے اے ون ٹو اے ون ٹو ہی لے لیتے ہیں اے ون ٹو کا ہمیں کہا گیا ہم نے کو فیکٹر فائنڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے اے آئی کی جگہ ون آئی کی جگہ ون اور جے کی جگہ ون اس کا ہمیں کہا گیا ہے کو فیکٹر فائنڈ کرنا ہے اب یہ کیسے ہے آئی ہم نے یہاں پہ کیا لے لیا ہے ون اور جے ہم نے کیا لے لیا ہے ٹو مائنس ون کی پاور ون پلس ٹو ملٹی پلائیڈ بائی ایم اس کو ہم لگ دیں گے ون ٹو ٹھیک ہے منس ون کی پاور کیا آگیا ملٹی پلائیڈ بائی اب آپ دیکھیں م ون ٹو کیا تھا مطلب کہ یہ مائنر ہے کس کا ای ون ٹو کا اور ہم نے ای ون ٹو کا مائنر فائنڈ کیا ہے ای ٹو ون یہ ہے تو ہم یہاں پر میٹرکس لگ دیں گے ملٹی پلائیڈ کا سانیہ سٹ آ دیں آ جائے گا ای ٹو ون ای ٹو تھری ای ٹری ون ای ٹری تھری یہ ہم نے فائنڈ کر لیا اب اس کو آپ سولف کریں گے کیا آجے گا مائنس ون ہے نا اب مائنس ون کی پاور کیا ہے ایک اور نمبر ہے تو وہ مائنس ہی رہے گی مائنس وی والا میٹرکس ہم دوبارہ لگ دیں گے تو یہ ہم نے فائنڈ کر لیا کو فیکٹر جو بھی ہمیں کہا جائے گا ای ون ٹو یہ ہم کب کرتے ہیں جو ٹرمینٹ کیلئے ہم چیزیں فائنڈ کر ابھی تو میں نے آپ کو صرف لیدے لیدے چیزیں بتا دیئے دیکھیں اوپر میں نے سارا پروسیجور اکٹھا کر دیا تھا میں نے یہ کیا کیا یہ میں نے مائنر فائنڈ کیا تھا اسنا کر کے یہ مائنر آگیا تھا اور یہ جو میں آپ کو سائن لگانے کا بتا رہی تھی کہ ایک جو کا پلس آئے گا ایک جو کا مائنس آئے گا یہ وہی چیز تھی یہ جو تھی نا مائنس ون کی پاور یہ وہی چیز تھی اسی بیس کے دیکھتے ہوئے یہ ایلیمنٹ کون سا تھا ای ون ون تھا تو یہاں پہ مائنس ون کی پاور ٹو آ جانے نہیں جو کہ پوزیٹیو ون ہو جانے اس لئے پوزیٹیو ون لے لیا اب یہ ایلیمنٹ کون سا تھا یہ ای ون ٹو تھا ای ون ٹو کیا ہوتا ہے تھری ہوتا ہے تو اس کے پاور تھری آنی تھی جو کہ مائنس ون کی ایک وال ہو نہیں تھی تب ہی میں نے یہاں پہ مائنس ون لے دیا تھا تو اسی وجہ سے میں پلس مائنس پلس مائنس کر رہی تھی تو آپ یہ یاد رہے کہ یہ دفعہ پلس ہوگا ایک دفعہ مائنس ایک دفعہ پلس ہوگا ہم نے ویسے بھی پہلے تین کا فائنڈ کرنے اگر ڈیٹرمنٹ ہم نے فائنڈ کرنے تھری کروز تھری میٹرز کا ہم صرف پہلے تین ایلیمنٹس لیں گے اور ہم ایک question میں اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ اس ایلیمنٹ کا مائنر فائنڈ کرو اس کا نمبر ون بول دیں ویسے نمبر ون نہیں بولیں گے وہ ہمیں نام لے کے کہیں گے کہ اے یہ کونسا ہے تھرڈ رو میں سیکنڈ کولم یہ کہیں گے اے تھری ٹو کا مائنر فائنڈ کرو یا آپ پہ کہہ سکتے ہیں اے تھری ٹو کا کو فیکٹر فائنڈ کرو ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ پروسیجر آپ کے پاس ہے مائنر کو فیکٹر کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ کے مائنر کو فیکٹر اس فرم میں لیا ہوا ہے تو آپ کی مرضی آپ ایسے لگ لیا آپ سمپل بھی لے سکتے ہیں تو جیسے یہ لیا ہوا ہے تو آپ سمپل لے سکتے ہیں اچھی بات ہیں اس نہ لے لے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اب جیسے یہاں پہ کہا کو فیکٹرز فائنڈ کریں ٹھیک ہے نا کو فیکٹرز کس کے فائنڈ کرنے ہیں اے ون ٹو کے جو کہ یہ ہے اس کے ہم نے کو فیکٹرز فائنڈ کرنے ہیں اس کے کو فیکٹرز فائنڈ کرنے کے لئے ظاہری بات ہے ہمیں مائنرز بھی تو فائنڈ کرنے پڑیں گے اس کے فارمولا میں ہی ہے مائنر فائنڈ کریں تو وہ آپ کو آگیا ہے کہ ہم نے کو فیکٹرز اور مائنرز کیسے فائنڈ کرنے ہیں تو آپ کسی بھی میٹرکس سے کو فیکٹرز اور مائنرز جائیں وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہے پروسیس بسیکلی یہ ایک دیٹرمنٹ کا پروسیس ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جو میٹرکس تھا اس کا ڈیٹرمنٹ ڈیفرنٹ تھا لیکن جب ٹھیک ہے جو سے زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے اس کا ڈیٹرمنٹ ہم مائنر اور کو فیکٹرز کی فائنڈ کرتے ہیں